بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فیرنگ کا تبادلہ آٹھ دہشتگرد واصل جہنم آئی ایس پی آر کے مطابق فیرنگ کے تبادلے کے دوران بدکسامسی سے دو بچے بھی جانباک ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے زنغارہ میں سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں کے درمیان فیرنگ کے ایک تبادلے میں آٹھ مبینہ دہشتگرد واصل جہنم ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے زنغارہ میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر اپریشن کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اپریشن میں سیکورٹی فورسز کے دو جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ فیرنگ کے تبادلے کے دوران بدکستانی سے دو بچے بھی جانبہ ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان کے علاقے زنغارہ میں سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فیرنگ کے تبادلے میں آٹھ دہشتگرد واصل جہنم ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان کے علاقے زنغارہ میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر اپریشن کیا گیا ہے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اپریشن میں سیکورٹی فورسز کے دو جوان زخمی ہوئے ہیں جبکہ فیرنگ کے تبادلے میں بدکستانی سے دو بچے بھی جانبہ ہوئے ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل آٹھ مارچ کو شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز سے جھڑپ کے دوران چھ دہشتگرد واصل جہنم ہوئے تھے سیکورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل کے علاقے محمد خیل میں آپریشن کیا آپریشن کے دوران ریاست کو مطلوب چھ اہم دہشتگرد حلاق کر دیے گئے تھے دہشتگردوں کے قبضے سے گولہ باروت اور جدید اسلح بھی برامت ہوا تھا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات